بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں میراج کے واقعے کے بارے میں بتائیں گے اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمان دیکھئے گا تائف کے سفر کے بعد میراج کا واقعہ پیش آیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص انام اور نبوت کا بہت بڑا موجزہ تھا یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ موزمہ میں حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا وہ آپ کو مسجد الحرام لے گئے پھر وہاں سے براغ پر سوار کر کے مسجد اقصہ لے گئے جہاں تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کی اقتدام نماز ادا کی اس کے بعد آپ کو ساتھوں آسمانوں کی سیر کرائے گئی اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اس سفر کی کچھ اہم تفصیلات یہ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سرسبس علاقے سے گزر ہوا حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا آپ یہاں اتر کر دو رکت نماز پڑھ لیجئے آپ نے براغ سے اتر کر دو رکتیں ادا کی جبریل علیہ السلام نے پوچھا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سا مقام ہے آپ نے فرمایا نہیں تب جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے اور یہی آپ کی حجرت گاہ ہے یعنی مکہ سے حجرت کر کے آپ نے یہی آنا ہے اس کے بعد براغ پر پھر سوار ہوئے اس کا ہر قدم جہاں تک نظر جاتی وہاں پڑھتا تھا ایک اور مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آپ یہاں اتر کر نماز پڑھئے تو آپ نے وہاں بھی دو رکت ادا کی انہوں نے بتایا آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے دوستو مزید بات کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہماری خصوصی دعا کا حصہ بننے کے لیے کومٹ میں اپنا پورا نام تحریر کریں تاکہ آپ کے لیے دعا کی جا سکے تو بات آگے بڑھاتے ہیں اس بستی کا نام مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا تھا انہوں نے اسی میں قیام کیا تھا اس کے بعد وہاں آبادی ہو گئی تھی حضرت شویب علیہ السلام اسی بستی میں مبوس ہوئے تھے اس کے بعد پھر آپ اسی براغ پر سوار ہوئے ایک اور مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا اب آپ یہاں اتر کر نماز پڑھئے آپ نے دو رکت نماز ادا کی جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ بیت اللحم ہے بیت اللحم بیت المقدس کے پاس ایک بستی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اسی سفر میں آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا حال دیکھا یعنی آپ کو آخرت کی مثالی شکل کے ذریعے مجاہدین کے حالات دکھائے گئے حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں اللہ نے ان کی ہر نیکی کا سواب سات سو گناہ کر دیئے ہیں اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا لائے گئی دنیا ایک حسین و جمیل عورت کی صورت میں دکھائی گئی اس عورت نے آپ سے کہا اے محمد میری طرف دیکھئے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے بتایا یہ دنیا ہے اگر آپ اس کی طرف توجہ دیتے تو آپ کی امت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیتی اس کے بعد آپ نے راستے میں ایک بڑیہ کو دیکھا آپ نے پوچھا یہ کون ہے جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ دنیا ہی ہے دنیا کی عمر کا اتنا حصہ ہی باقی رہ گیا ہے جتنا کیس بڑیہ کا ہو سکتا ہے اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے فرض نماز کو چھوڑنے والے زکاة ادا نہ کرنے والے بدکاری کرنے والے رہزنی کرنے والے ڈاکہ ڈالنے والے دکھائے گئے ان کے بھائیانک انجام آپ کو دکھائے گئے امانت میں خیانت کرنے والے اپنے بوجھ میں اضافہ کیے جا رہے تھے اور بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں تھے فرض نمازوں کو چھوڑنے والوں کے سر کو کچلا جا رہا تھا ان کے سر ریزہ ریزہ ہو رہے تھے اور پھر اصل حالت میں آ جاتے تھے کچلنے کا عمل پھر شروع ہو جاتا تھا غرض انہیں ذرہ برابر محلت نہیں دی جا رہی تھی اپنے مال میں زکاة ادا نہ کرنے والوں کا انجام آپ نے دیکھا کہ ان کے سطر پر آگے اور پیچھے پھٹے ہوئے چتھڑے لڑکے ہوئے ہیں وہ اوٹ اور بکریوں کی طرح چھر رہے تھے اور زکوم درخت کے کڑوے پتے اور کانٹے کھا رہے تھے زکوم درخت کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر کڑوہ اور زہریلا ہے کہ اس کی کرواہٹ کا مقابلہ دنیا کا کوئی درخت نہیں کر سکتا اس کا ایک ذرہ دنیا کے میٹھے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو تمام دریا کڑوے ہو جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں مزاق اڑانے والوں کو بھی یہ درخت کھلایا جائے گا اس درخت کے پتے اور کانٹوں کے علاوہ وہ لوگ جہنم کے پتھر چباتے نظر آئیں گے بدکاروں کا انجام آپ نے دیکھا کہ ان کے سامنے دسترخان لگے ہوئے تھے ان دسترخانوں میں کچھ انتہائی بہترین بھنا ہوا گوشت تھا کچھ میں بالکل سڑا ہوا گوشت تھا وہ اس بہترین گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے اور بہترین گوشت نہیں کھا رہے تھے ان کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک اور حلال عورتیں تھیں لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے یا یہ وہ عورتیں تھیں جن کے خواہن تھے لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار مردوں کے پاس جاتی تھیں سود کھانے والوں کا انجام آپ کو دکھایا گیا کہ وہ خون کے دریاں میں تیر رہے تھے اور پتھر نکل رہے تھے آپ کو ایسے عالموں کا انجام دکھایا گیا جو لوگوں کو واس کیا کرتے تھے اور خود بے عمل تھے ان کی زبانیں اور ہوت لوہے کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے اور جیسے ہی کٹ جاتے تھے فوراں پیدا ہو جاتے تھے اور پھر اسی طرح کاٹے جانے کا عمل شروع ہو جاتا تھا یعنی انہیں ایک لمحے کی بھی محلت نہیں مل رہی تھے چغل خوروں کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہرے اور سینے نوش رہے تھے مسجد اقصہ میں انبیاء علیہ السلام کی نماز میں امامت فرمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا حال دکھایا گیا آپ کا گزر جنت کی ایک وادی سے ہوا اس سے انتہائی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھے اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھنڈی ہوا آ رہی تھے اور ایک بہترین آواز سنائی دے رہی تھے وہ آواز کہہ رہی تھے میرے عشرت قدے میں ریشم، موتی، سونا، چاندی، مونگے، شہد، دودھ اور شراب کے جامو کٹورے بہت زیادہ ہو گئے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر وہ مومن مرد اور عورت تجھ میں داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوگا میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا نہ ہی مجھ سے بڑھ کر یا میرے برابر کسی کو مانتا ہوگا سن لے جس کے دل میں میرا ڈر ہے اس کا دل میرے خوف کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے محروم نہیں رکھوں گا جو مجھے قرض دیتا ہے یعنی نیک عمل کرتا ہے اور میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں اسے بدلا دوں گا اور جو مجھ پر توقل اور بھروسہ کرتا ہے اس کی جمع پونچی کو اس کی ضرورت کے لیے پورا کرتا رہوں گا میں ہی سچا معبود ہوں میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں میرا وعدہ سچا ہے غلط نہیں ہوتا مومن کی نجات یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے اور سب سے بہترین خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے یہ سن کر میں نے کہا بس اے میرے پروردگار میں خوش اور مطمئن ہوں میراج کی رات انبیاء سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوزق کا حال یہ دکھایا گیا کہ آپ وادی میں پہنچے وہاں آپ نے ایک بہت بدنما آواز سنی آپ نے بدبو بھی محسوس کی آپ نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے انہوں نے بتایا یہ جہنم کی آواز ہے یہ کہہ رہی ہے اے میرے پروردگار مجھے وہ غزہ دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میری زنجیر اور بیڑیاں میری آگ میرے شولے کرمی کرم ہوا پیپ اور عذاب کے دوسرے حیبتناک سامان بہت بڑھ گئے ہیں میری گہرائی اور اس گہرائی میں آگ کی تپش یعنی میرا پیٹ اور اس کی بھوک بہت زیادہ ہے اس لیے مجھے میری وہ خوراک دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جہنم کی اس پکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر کافر اور مشرک بدنیت بدماش اور خبیس مرد اور عورت تیری خوراک ہیں یہ سن کر جہنم نے جواب دیا بس میں خوش ہو گئی اسی سفر میں آپ کو دجال کی صورت دکھائی گئی اس کے شکل عبدالعزا ابن قطن جیسی تھی یہ عبدالعزا جاہلیت کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہی مر گیا تھا آپ کو وہاں کچھ لوگ دکھائے گئے ان کے ہوت اونٹوں کے ہوتوں جیسے تھے اور ان کے ہاتھوں میں پتھروں کی طرح بڑے بڑے انگارے تھے یعنی اتنے بڑے بڑے تھے کہ ایک ایک انگارے میں ان کا ہاتھ بھر گیا تھا وہ لوگ انگاروں کو اپنے موں میں ڈالتے تھے آپ نے یہ منظر دیکھ کر جبریل علیہ السلام سے پوچھا جبریل یہ کون ہے جواب میں انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو زبردستی اور ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے تھے اس کے بعد آپ نے کچھ لوگ دیکھے جن کے سامنے ایک بہترین قسم کا گوشت رکھا ہوا تھا دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار گوشت تھا وہ اچھا گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے تھے آپ علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عورتیں یعنی بیویاں دی تھے مگر یہ انہیں چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتے تھے یا وہ ایسی عورتیں ہیں جو اپنے خوان کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے پاس جاتی تھے آپ نے وہاں ایسے لوگ دیکھے جو اپنے ہی جسم سے پہلوں کا گوشت نوش نوش کر کھا رہے تھے ان سے کہا جا رہا تھا یہ بھی ایسی طرح کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے آپ نے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر آوازیں کسا کرتے تھے جہنم دکھانے کے بعد آپ کو جنت دکھائی گئی آپ نے وہاں موتیوں کے بنے ہوئے گمبت دیکھے وہاں کی مٹی مشکی تھی آپ نے جنت میں انار دیکھے وہ بڑے بڑے ڈولوں جتنے تھے اور جنت کے پرندے اوٹوں جتنے بڑے تھے ساتوں آسمانوں کی سیر کے بعد آپ کو صدرت المنتحہ تک لے جایا گیا یہ بیری کا ایک درخت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدرت المنتحہ کی جڑ میں ایک چشمہ دیکھا اس سے دو نہریں پھوٹ رہی تھی ایک کا نام گوسر اور دوسری کا نام رحمت تھا آپ فرماتے ہیں میں نے اس چشمے میں غسل کیا ایک روایت کے مطابق صدرت المنتحہ کی جڑ سے جنت کی چار نہریں نکل رہی ہیں ان میں سے ایک نہر پانی کی دوسری دودھ کی تیسری شہد کی اور چوتھی نہر شراب کی ہے اسی وقت صدرت المنتحہ کے پاس آپ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا یعنی جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا ان کے چھے سو پر ہیں اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اس سے آسمان کا کنارہ چھپ جائے ان پروں سے رنگ رنگ موتی اور یاقود اتنی تعداد میں گر رہے تھے کہ ان کا شمار اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے پھر ایک بدلی نے آپ کو آگھیر لیا آپ کو اسی بدلی کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا جبریل وہی رہ گئے بدلی کی جگہ بعض روایات میں ایک سیڑھی کے ذریعے اٹھانے کا ذکر بھی آیا ہے یہاں آپ نے سریل اقلام یعنی لوہ محفوظ پر لکھنے والے قلموں کی سرسراہٹ کی آوازیں سنیں یہ تقدیر کے قلم تھے اور فرشتے ان سے مخلوق کی تقدیریں لکھ رہے تھے اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جبریل علیہ السلام صدرت المنتحہ سے آگے نہیں گئے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صدرت المنتحہ ساتویں آسمان سے اوپر ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عرش آزم کے دائے طرف ہے ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ساتوں آسمان کے اوپر گئے وہاں ایک نہر پر پہنچے اس میں یاکوتوں موتیوں اور زبرجت کے خیمے لگے ہوئے تھے اس نہر میں ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا وہ اس قدر حسین تھا کہ اس جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس میں یاکوت اور زمرت کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا آپ نے ایک جام اٹھایا اس نہر سے بھر کر پانی پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا آپ فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام مجھے لیے ہوئے صدرت المنتحہ تک پہنچے اس کے پاس حجاب اکبر ہے حجاب اکبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا میری پہنچ کا مقام یہاں ختم ہو گیا اب آپ آگے تشریف لے جائیے آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں سونے کے ایک تک تک پہنچ گیا اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھا ہوا تھا اسی وقت میں نے جبریل علیہ السلام کی آواز سنی وہ کہہ رہے تھے اے محمد اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہا ہے آپ سنیے اور اعتاد کیجئے آپ کلامِ الٰہی سے دہشت صدا نہ ہو چنانچہ اس وقت میں نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا میں فوراں سجدے میں گر گیا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وہی اتاری وہ یہ تھی اے محمد جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمام انبیاء کے لیے جنت حرام رہے گی اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ہم نے کوثر آپ کو عطا فرما دی ہے اسی طرح آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے اس کے بعد پچاس نمازیں فرض ہوئیں پچاس نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشورہ کر کے کم کروائی گئیں یہاں تک کہ ان کی تعداد پانچ کر دی گئی تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ہر روز یہ پانچ نمازیں ہیں ان میں سے ہر ایک کا سواب دس کے برابر ہوگا اور اس طرح ان پانچ نمازوں کا سواب پچاس نمازوں کے برابر ملے گا آپ کی عمد میں سے جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے گا اور پھر نہیں کرسکے تو میں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر ایک نیکی لکھوں گا اور اگر اس نے وہ نیک عمل کر بھی لیا تو اسے دس نیکیوں کے برابر لکھوں گا اور جو شخص بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دوں گا اور اگر اس نے وہ بدی کر لی تو اس کے نتیجے میں ایک بدی لکھوں گا آپ فرماتے ہیں میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا صدقے کا صلاح دس گناہ ہے اور قرض کا صلاح اٹھارہ گناہ ہے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ قرض دینا صدقے سے افضل ہے جواب میں انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جیسے صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا ہے تو اسی وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جبکہ قرض مانگنے والا اسی وقت قرض مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کے دوران جہنم کے داروغہ مالک کو دیکھا وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ ہے اس کے چہرے پر غصہ اور غزب رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سلام کیا داروغہ نے سلام کا جواب دیا خوشام دید بھی کہا لیکن مسکر آیا نہیں اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ میں آسمان والوں میں سے جس سے بھی ملا اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا بگر داروغہ جہنم نے مسکرا کر بات تک نہیں کی اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا یہ جہنم کا داروغہ ہے جب سے پیدا ہوا ہے آج تک کبھی ہسا ہی نہیں اگر یہ ہس بھی سکتا تو صرف آپ ہی کے لیے ہستا یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج جاگنے کی حالت میں جسم اور روح کے دونوں ساتھ ہوئی تھی بعض لوگ میراج کو صرف ایک خواب کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ صرف روح گئی تھی جسم ساتھ نہیں گیا تھا اگر یہ دونوں باتیں ہوتیں تو پھر میراج کے واقعے کی بھلا کیا خصوصیت تھی خواب میں تو عام آدمی بھی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے میراج کی اصل خصوصیت ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سمیت آسمانوں پر تشریف لے گئے لہٰذا گمراہ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیں اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر یہ صرف خواب ہوتا یا میراج صرف روح کو ہوتی تو مشرقین مکہ مزاق نہ اڑاتے جبکہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور مزاق بھی اڑایا خواب میں دیکھے کسی واقعے پر بھلا کوئی کیوں مزاق اڑاتا میراج کے واقعے میں اس مسئلے میں بھی اختلاف پائے جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں اس بارے میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں اس معاملے میں بہتر یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں کیونکہ یہ ہمارے اعتقاد کا مسئلہ نہیں ہے نہ ہم سے قیامت کے دن یہ سوال پوچھا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے بعد آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لے آئے جب آپ بستر پر پہنچے تو وہ اسی طرح گرم تھا جس طرح چھوڑ کر گئے تھے یعنی میراج کا یہ واقعہ عجیب اور اتنا طویل سفر صرف ایک لمحے میں ہی پورا ہو گیا یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوران کائنات کے وقت کی رفتار کو روک دیا جس کے باعث یہ موجزہ انتہائی تھوڑے وقت میں مکمل ہو گیا میراج کی رات کے بعد جب صبح ہوئی اور سورج ڈھل گیا تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے امامت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھائی تاکہ آپ کو نمازوں کے اوقات اور نمازوں کی کیفیت معلوم ہو جائے میراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح شام دو دو رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے اور رات میں قیام کیا کرتے تھے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانچ فرض نمازوں کی کیفیت اس وقت تک معلوم نہیں تھی جبریل علیہ السلام کی آمد پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی یہ زہر کی نماز تھی اسی روز اس کا نام زہر رکھا گیا اس لیے کہ یہ پہلی نماز تھی جس کی کیفیت ظاہر کی گئی تھی چونکہ دوپہر کو عربی میں زہرہ کہتے ہیں اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نام اسی بنیاد پر رکھا گیا ہو کیونکہ یہ نماز دوپہر کو پڑھی جاتی ہے اس نماز میں آپ نے چار رکعت پڑھائی اور قرآن کریم آواز سے نہیں پڑھا اسی طرح اثر کا وقت ہوا تو اثر کی نماز ادا کی گئی سورج غروب ہوا تو مغرب کی نماز پڑھی گئی یہ تین رکعت کی نماز تھی اس میں پہلی دو رکعتوں میں آواز سے قرآن کی گئی آخری رکعت میں قرآن بلند آواز سے نہیں کی گئی اس نماز میں بھی زہر اور اثر کی طرح حضرت جبریل علیہ السلام آگے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مقتدی بھی تھے اور امام بھی رہا یہ سوال کہ یہ نماز کہاں پڑھی گئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں پڑھی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا کیونکہ اس وقت قبلہ اول بیت المقدس تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ موظمہ میں رہے اسی کی سمت مو کر کے نماز ادا کرتے رہے جبریل علیہ السلام نے پہلے دن نمازوں کے اول وقت میں یہ نماز پڑھائی اور دوسرے دن آخری وقت میں تاکہ معلوم ہو جائے نمازوں کے اوقات کہاں سے کہاں تک ہیں اس طرح یہ پانچ نمازیں فرض ہوئیں اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی آسمان سے نازل ہوا آج کچھ لوگ کہتے نظر آتے ہیں نماز کا کوئی طریقہ قرآن سے ثابت نہیں لہٰذا نماز کسی بھی طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے ہم تو بس قرآن کو مانتے ہیں ایسے لوگ صریح قمرہی میں مبتلا ہیں نماز کا طریقہ بھی آسمان سے ہی نازل ہوا اور ہمیں نماز اسی طرح پڑھنی ہوگی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ پڑھتے رہے یہ بات بھی ثابت ہے کہ فرض نماز پانچ ہیں حدیث کے منکر پانچ نمازوں کا انکار کرتے ہیں وہ صرف تین فرض نمازوں کے قائل ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف تین نمازوں کا ذکر آیا ہے حالانکہ اول تو ان کی یہ بات ہے ہی جھوٹ دوسری یہ کہ جب احادیث سے پانچ نمازیں ثابت ہیں تو کسی بھی مسلمان کے لیے اس سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی نمازوں کے حکمت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانچ حواس یعنی پانچ حصے رکھی ہیں انسان گناہ بھی انہی حصوں کے ذریعے کرتا ہے یعنی آنکھ ناکھ مو ناکھ آزاؤ جوارے یعنی ہاتھ پاؤں لہٰذا نمازیں بھی پانچ مقرر کی گئی ہیں تک کہ ان پانچوں حواسوں کے ذریعے دن اور رات میں جو گناہ انسان سے ہو جائیں وہ ان پانچ نمازوں کے ذریعے دھل جائیں اس کے علاوہ بھی بے شمار حکمتیں ہیں یہ بھی یاد رکھیں کہ میراج کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں پر جانا ثابت کرتا ہے کہ آسمان حقیقت میں موجود ہیں موجودہ ترقی آفتہ سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں بلکہ یہ کائنات ایک عظیم خلا ہے انسانی نگاہ جہاں تک جا کر رکھتی ہے وہاں اس خلا کی مختلف روشنیوں کے پیچھے ایک نیلگو حد نظر آتی ہے اسی نیلگو حد کو انسان آسمان کہتا ہے لیکن اسلامی تعلیم نے ہمیں بتایا ہے کہ آسمان موجود ہیں اور آسمان اسی ترتیب سے موجود ہیں جو قرآن اور حدیث نے بتائی ہے قرآن مجید کی بہت سی آیات میں آسمان کا ذکر ہے بعض آیات میں ساتوں آسمانوں کا ذکر ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان ایک اٹل حقیقت ہے نہ کہ نظر کا دھوکا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی